اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ اشفاق حسین اور میں ساتھ جناب فردوس جمال صاحب موجود ہیں جنہیں پاکستان میں نہیں دنیا بر میں جہاں پہ اردو ڈراما دیکھا جاتا ہے اردو سمجھی جاتی ہے اردو بولی جاتی ہے نئے ڈرامے کے حوالے سے نئے اکٹنگ کے حوالے سے جانا جاتا ہے ان کو انٹوڈکشن جتنا بھی آپ لمبا کروال کر لیں وہ اس کی توالت بڑھتی ہی جائے گی کیونکہ ان کی شخصیت اتنی زیادہ مطلب ان کی زندگی کے بہت شخصیت کے پہلو ہیں سایر لیکن آج میں جب آپ کے پاس پہنچا ہوں تو مجھے مرہوم تلیم عثمانی صاحب کی یاد بہت آئی ان کے ایک بڑی مشہور غزل ہے ہے اگرچہ شہر میں اپنی شناس آئی بہت پھر بھی رہتا ہے ہمیں احساس تنہائی بہت اور اب تو سوچا ہے کہ اپنی ذات میں سمٹے رہیں ہم نے کر کے دیکھ لی سب سے شناس آئی بہت تو کیا کوئی ایسی صورتحال ہے بہت اکیلے اور اس وقت آپ تنہا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یا کوئی اپنی خود سے آپ نے یہ اصل میں میں نے اتنی مطلب ہے مصروف زندگی گزاری ہے اور اتنے رش میں گزاری ہے کہ اب مطلب مجھے آئیسولیشن اچھی لگتی ہے تنہائی مجھے پسند ہے کیونکہ میں بہت ہنگاما خیز زندگی میں گزاری ہے تو وہ یہ ہے کہ اب وہ ہنگام یا ہنگامیں جو ہے نا وہ اب مجھے زیادہ اچھے نہیں لگتے اب پور سکون رہنا چاہتے ہیں ہاں وجہ یہ ہے کہ بندہ کبھی کبھی ایک وقت آتا ہے کہ بندہ لوگوں سے ملتا ہے لوگوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اپنے سے ملنا چاہتا ہے اپنے کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو شاید میرا یہ وہ فیض ہے جس میں اپنے آپ کو ڈسکور کرنا چاہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں مجھے احساس ہو تو گیا تھا بڑا بچپن میں یا لڑکپن میں کہ میں اداکار بن سکتا ہوں یا مجھ میں اداکاری کے جراسیم ہیں چونکہ میں مجھے ممکری میں کرتا تھا بچہ جب تھا تو لوگوں کی نقلیں کرتا تھا یہ پہلی سبق ہوتا ہے پہلی سٹیج ہوتی ہے تو اس وقت میں ممک تھا اب میں ریالیسٹ ہوں تو اب میں ریالیٹی یا فطرت جو ہے فطری طور پر یا فطرت میں جو کچھ ہے اب میں اس کی طرف زیادہ میرا دھیان ہے یا اپنے سیلف کے اندر کی جو میری پرتیں ہیں یا ڈائمنشنز ہیں ان کو میں ڈسکور کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں یا کائنات کے مختلف جو ہے نا چونکہ آپ لڑکپن میں جوانی میں آپ کائنات کی طرف زیادہ آپ کی توجہ نہیں ہوتی ضروریات کی طرف ہوتی ہے تو اب چونکہ ضروریات اتنی نہیں ہیں محدود ہیں تو اس لئے اب کائنات کی کچھ چیزیں قدرت کی طرف اللہ کی طرف اور جو ایک نا نظر آنے والی طاقتیں ہیں یا مخلوقات ہیں ان کے بارے میں یا لٹریچر کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں ہیں ڈائمنشنز ہے زندگی کی جو اب میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں ماضی میں آپ نے بہت زیادہ سٹڈیز کی ہر قسم کی آپ نے کتابیں پڑھیں جب آپ سے گفتگو ماضی میں بھی ملاقات ویسے ونٹیگو کے علاوہ بھی ہوتی تو مجھے جو ذاتی طور پر فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک صوفی ٹائپ کا بندہ چھپا ہوا ہے کیونکہ آپ کے گفتگو اتنی گہری اور اتنی پورا سر ہوتی ہے کہ اگلا بندہ کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی تو ایسا واقعی ہی ہے کسی بزرگ سے یا کسی شخصیت سے آہ نہیں وہ تو خیر میں بچپر سے واصف علی واصف صدر ان کا بہت گفتگو آپ جی واصف صاحب سے میری ملاقات غالباً ایک آت ہوئی ہوگی مجھے یاد نہیں ہے لیکن ان کے پردہ پھروانے کے بعد پھر ان سے ایک تعلق یا ان کی تعلیمات سے آہ یا ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں ان سے پاسطہ پڑا مجھے یا معلومات کچھ ہوئیں تو ایک تعلق روحانی یا پیدا ہوا آہ لیکن یہ ہے کہ میں شروع سے ہی بچپن سے ہی آہ مجھے پیر فقیر جو ہیں آہ تصوف جس کو ہم کہتے ہیں تصوف کی طرف میرا رجحان تھا کہ میں چھوٹا سا تھا تو میرے والد صاحب بھی چونکہ بہت مزارات پہ جاتے تھے اور ان کی بھی مرشد پاک تھے تو وہ مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے تو میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے ان کی صحبت میں میں رہا ہوں بچپن سے ہی وہ مجھے اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے جو ساری یہ تو ان سے ایک میرا بزرگوں کے ساتھ یا علیاء اکرام کے ساتھ جو پردہ بھی فرما گئے ہیں تو پھر ایک یہ وقت چونکہ میرے والد صاحب بھی اور دادا بھی غالباً سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے تو مجھے بھی سلسلہ قادریہ مخدومیاں میں بیعت ہونے کا پھر شرف حاصل ہوا پی رسول شاہ خاکی علی رحمہ نے مجھے بیعت کیا اور اب بھی میں ان کا مرید ہوں اسے سلسلے میں میں بیعت ہوں اور پھر ایک جو روحانی میرا سفر ہے وہ شروع ہوا تو وہ دین اور دنیا جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے جسم اور روح جو ہے ایکچولی یہ ساتھ ساتھ ہے کیونکہ جسم کے بغیر روح کچھ نہیں ہے اور روح کے بغیر جسم کچھ نہیں ہے ان دونوں کا ملاب جو ہے وہ زندگی ہے وہ انسان ہے ورنہ تو دونوں الگ الگ انٹیٹیز ہیں ان کا کوئی ممکن ہے روح کا کوئی ہو جسم جب جسم تو خیر ویسے مٹی ہو جاتا ہے روح کا شاید کوئی اور فیض ہو لیکن زندگی جب تک آپ کے جسم آپ کے ساتھ ہے اور روح دونوں آپ کے ساتھ ہیں تو ان سے کچھ استفادہ ان کو ڈسکور کرنے کی بندہ کوشش کرتا ہے لیکن شروع میں یہ احساس نہیں ہوتا جامعہ بھی نہیں تھا ایک خاص وقت ایک خاص سٹیج پہ آکے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ میں ایک اور چیز بھی ہے جسم کے علاوہ بھی اور وہ روح ہے تو اگر اس کا پتہ چل جائے تو پھر اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے پھر اس کو اس کے لئے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو آرٹ ہم کہتے ہیں یا پرفارمنگ آرٹ کہتے ہیں یا فائن آرٹس کہتے ہیں ایکچولی یہ بھی ان کا تعلق بھی روح سے ہے میں یہ سمجھنا ہوں کہ اگر کسی کی روح ایکٹیو نہیں ہے یہ اچھی روح جس کی نہیں ہے گوڈ سول جس کو ہم کہتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی کوئی خوبی نہیں رکھتا خوبیاں اس وقت آتی ہیں جب آپ کی روح خوب ہو جب روح خوب ہے تو خوبیاں پھر آ جاتی ہیں یعنی روح اگر آپ کی اچھی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے تو پھر آپ کو وہ علوم یا وہ فنون جو ہیں وہ اللہ عطا فرماتا ہے جن کا تعلق روح سے ہوتا ہے لیکن اگر روح سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی اٹیچمنٹ اس سے نہیں ہے اور آپ کا جسم سے ہی ہے تو پھر آپ جسمانی علوم یا جسمانی چیزوں کی طرف ہی رہتے ہیں اور پھر اصل میں اگر جسم اور روح دونوں کو آپ ایکٹیو رکھتے ہیں اور ان کا ایک کنیکشن رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یعنی دنیا دین اور دنیا یا روح اور جسم جو ہے دونوں کی لذات سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں ادروائز جو ہے آپ اگر آپ کو روح کا نہیں پتا تو آپ جانور کی زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ڈاروینڈ کی بھی تیاری ہے نا کہ man is a social animal تو انسان social animal ہے یعنی معاشرتی حیوان ہے اس معاشرتی حیوان کو آپ ایک اچھا انسان کیسے بناتے ہیں اچھا تو خیر بعد کی بات ہے پہلے تو انسان بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی محسر نہیں انسان ہونا تو پہلے تو بندہ آدمی سے انسان بنے نا پہلے چونکہ جانور سے یعنی ڈاروینڈ کی تیاری کے مطابق evolution کی جو تیاری ہے کہ جانور سے وہ بنا انسان بنا پھر انسان سے اب جانور سے آدمی بنا آدمی سے پھر انسان بنتا ہے اور انسان سے پھر جب وہ اوپر چلا جاتا ہے تو اس کا ہمیں نہیں پتا وہ پھر اولیاء کا انبیاء کا قوس قطب کے جو درجات ہیں ان نظر چلا جاتا آگے چلا جاتا ہے تو بہارا یہ سارے درجات ہیں اسی طرح جیسے اداکاری میں میں شروع میں آیا تو میں mimicry کرتا تھا نقالی جو actors ہیں فلمیں دیکھتا تھا مختلف actors کی میں copies کرتا تھا ان کو نقل کرتا تھا یا جو میرے ارد ارد کے لوگ تھے جو آس پاس کے تھے ان کو میں copy کرتا تھا ان کو دیکھتا تھا ویسے چلنے ہی کوشش کرتا تھا ویسے بولنے ہی کوشش کرتا تھا ممکری جس کو ہم کہتے ہیں ممکری is the first lesson of acting تو ممکری سے بندہ نقالی سے شروع کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس پہ جب پرتیں کھلتی ہیں دروازیں کھلتے ہیں پردیں ہٹتے ہیں تو پھر وہ مختلف کردار کرنا شروع کرتا ہے پھر اپنا پرسونا چینج کرنا شروع کر دیتا ہے پھر جب پرسونا چینج کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی سول کی طرف چل جاتا ہے اپنی روح کی طرف اور اپنی پھر روح بھی بدل لیتا ہے سر آپ کی تو ماشاءاللہ دیکھنا آپ نے ریڈیو کیا آپ نے ٹیل بین کیا آپ نے تھیٹر کیا آپ کو بنیادی ہر چیز کی ٹرینک تھی آئے تو جب ہم ڈراما دیکھتے تو آرٹسٹ ایسے جیسے کوئی بھت نہیں بول رہا ہوتا جو نہ اس کے ایکسپریشن ہوتے ہیں نہ اس کو گیٹرپ ہوتا ہے بلکل جو عام ایک لائف کی طرح وہ کیریکٹر وہ والی چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں یہ بڑی ٹریجڈی ہے بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہمارے ہاں کو انسٹیوشن بنانی یا اگر ہیں بھی یا کچھ تھوڑے بہت ہوں گے بھی ان سے استفادہ نہیں کیا جاتا اور ایک جس طرح بچپن میں میرا یہ ایک زوم تھا یہ رلکپن میں کہ میں بہت اچھا ایکٹر ہوں اور میں ایکٹنگ بڑی اچھی کر سکتا ہوں لیکن جب ایکٹنگ کرنی شروع کی تو پتا چلا کہ مجھے تو ایکٹنگ ہی نہیں آتی پھر مجھے دوبارہ سیکھنا پڑا ہر چیز مینت کرنی پڑی تو اسی طرح ہر بچہ جو ہے یا ہر جس کو شو بزنس یا ٹی وی دیکھتا ہے یا فلم دیکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا ایکٹر اور میں ایکٹنگ کر سکتا ہے جس کا جتنا جیادہ اچھا میکب ہوتا ہے یا جتنے اچھے برینڈ کے اس کے کپڑے ہوتے ہیں وہ اتنا اچھا ایکٹر ہے نہیں وہ سمجھتا ہے یا لوگ سمجھتے ہوں گے لیکن یہ نہیں ہے ایکٹنگ کا کپڑوں سے یا میکب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ تو آپ کی اس کا تعلق بسکلی سول سے ہے ایر اوراپنس باتی ہے یہای اس ممندی تح Basket my team میں پڑھا ہوں کیوں کہ تو میں یہ مہا کر بڑی چلگی شائح عاجی کی کوشش کریں کیوں کو شرکو اس ن Psikis اور پمجابی اس کی باتYoung یہ ایک چھت hein یہ کہتے ہیں وہ دہاتی godi tribal میں وہ مجھے بننا ہے تو پھر میں وہ بنوں گا پھر میں فردوس جمال نہیں رہوں گا میں نے اگر کسی پہاڑی پتھان کا رول کرنا ہے تو پھر میں شائری پتھان پشاور کا پتھان نہیں رہوں گا پھر میں وہ بن جاؤں گا میں نے بنوچیں کو کردار کرنا ہے پھر مجھے transparenت بننا ہے میں نے صندی کرنا ہوں تو پھر مجھے صندی بننا ہے آس عغال پہ قیام پہ ملاکڑے میں ایہتری گردی ہوجے کہتیر چھترن جائے جائے نہ ہو جائے او چھتا ہو نباز علی یہ میں نے محبوب عالم کی فلم تھی پوتی ہے ایک پاگ اس میں میں نے اس میں میں نے اس میں میں نے سندھی کریکٹر کیا تھا یہ ایک سندھی کردار تھا وہ میں نے کیا تھا تو مختلف کردار صرف تو کردار نہیں ہوتی ہی نہیں گھٹے بہتے ہیں سیدھے سارا چیزیں سیدھی سیدھی ہوتی ہے چاہے وہ فیمیل آرٹیسٹ ہے چاہے وہ آرڈا ڈیریکٹر کچھ پوچھتا ہے پڑیوسر کو کچھ پتا ہوتا ہے سالوں بعد بھی اسی چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں میں سب تو خیر کیا کریں یہ آخر میں کہ جہاں پہ جیس وقت جہاں پہ آپ موجود ہیں ایک زمانہ آپ نے بوم دیکھا شانور سٹوڈیو کا ایبرنیو کا اور فلمی دور تھا جب رونک ہی رونک ہوتی تھی یہ آپ سالوں گزر گئے ہیں بیرانی مکمل بیرانی اب تو یہاں پہ شاید کوئی فلور بھی نہیں ہے پیتیک تو کیا دیکھتے ہیں فیوچر کچھ ہمارا بہتر ہونے کی توقع ہے لیکن امید پہ دنیا قائم ہے لیکن فیلال بلکہ یہ چھوڑنے ہیں اب تو ہمارا ڈراما بھی جو ہے جو ٹی وی ڈراما تھا وہ تو بالکل ہی ختم ہوگئے بڑی بری صورتحال ہے چینل بڑھتے جا رہے ہیں اور جو پرفارمنس ہے وہ بالکل نیچے رفتہ رفتہ ہوتی جا رہی ہے جا اور تھییٹر کو سر کہہ سکتے ہیں سالوں سے ہم یہ لفظ یوز کریں زوال پذیر ہو گیا ہو گیا ہو گیا کمرشل بھی اور نان کمرشل بھی یا نان کمرشل تھوڑا کوئی بہتر ہے نان کمرشل تو خیر بہتر ہونا چاہیے لیکن اصل میں پروفیشنلز نہیں ہیں جس کو ہم پروفیشنل آکٹرز کہتے ہیں یا پروفیشنل ڈریکٹرز پروفیشنل رائٹرز جو ہیں جو تھییٹر کے لوگ ہوں جو تھییٹرکل آکٹنگ کر سکتے ہوں وہ لوگ نہیں ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیتگار نہیں ہیں انسٹیوشنز نہیں ہیں اگر انسٹیوشن اور نہ ہم نے اس کو کسی بھی ادارے کو انسٹیوشن بنائیں ہم نے تباہ کر دیا اس کو انسٹیوشن نہ بنا کے اگر اس کے انسٹیوشنز ہوتے فلم انسٹیوشنز ہوتے تو یہ فلم برباد فلم انڈسٹری نہ برباد ہوتتے فلم کے انسٹیوشن قائب رہتا یہ بڑی ٹرائیززٹور سر کیا ناظرین اب آپ کو دوبارہ سکرین پر دیکھیں گے آپ کام کریں گے میں کر رہا ہوں میں کوئی ریٹائرمنٹ کا اعلان تو نہیں کیا نہیں ریٹائرمنٹ نہیں کام لیکن اگر کسٹ کرے گا تو میں کروں گا کیوں ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ کسے کس جگہ کسٹ کرنا ہے پتہ نہیں شاید میری ابھی ضرورت نہیں ہے ان کو نہیں ضرورت تو ہے آپ کی اگر ضرورت ہوگی جس کو ہوگی مجھے کسٹ کرے گا میرا ریٹائرمنٹ کا اعلان تو نہیں کیا کام کرتے ہیں گا جب تک آرٹسٹ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا وہ موت کے بعد ہی ریٹائر ہوتا چونکہ آرٹسٹ وہ کہتے ہیں نا ایکٹرز ان فولز ار بارن یہ بے وکوف اور ایکٹر پیدا ہوتے ہیں اور یہ مرتے دم تک بے وکوف بے وکوف ہی رہتا ہے ایکٹر ایکٹر ہی رہتا ہے تو جناب یہ تھی جناب اردوست صاحب کی باتیں انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے ہم ان سے ملتے رہیں گے ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ